اوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْنَ شَاءُ لَطَمَسَنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُ السِّرَادَ فَأَنَّا يُبْسِرُونَ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جتنے بھی مشرقین ہیں ان کے موہ پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیں گے یعنی ان کے موہ پر جوہ تعالیٰ لگا دیا جائے گا وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے یعنی ان کے ہاتھوں سے جو ہے سوال جواب کریں گے اور ان کے ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے وَتَشْحَدُ أَرُجُلُهُمْ عَرْحَمْ ان کے دونوں پاؤں جو ہے گواہی دیں گے بِمَا قَانُوا يَكْسِبُونَ جو وہ دنیا کے اندر کام کیے ہیں ان کا جو ہے سمجھ دیں کہ پاؤں اور ہاتھ جو ہے گواہی دیں گے اب آگے اللہ تعالیٰ کہا رہے ہیں کہ وَلَوْنَ الشَّاعُ آر اگر ہم چاہیں تو لَتَمَسَنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ ان کی آنکھوں کی روشنائی کو جو ہے ہم ختم کردہ ملیہ میٹ کردہ دنیا کے اندر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کو ان کے آنکھ کی جو روشنائی جو ہے چھن لیتے ہیں اور فَسْتَبَقُ السِّرَاتَ تو پھر وہ جو ہے راستہ دھونتے پھریں گے تو فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو پھر ان کو دکھائی نہیں دیکھ جیسے کہ جو لوگ جن کے عمر زیادہ ہو جاتی ہے ستر اسی نبے کے قریب ان کو تھا سا جو ہے کم دکھائی دینے لگتا ہے وہ کم سننے لگتے ہیں تو ان کی طرح مخاطب ہے کہ اگر ہم چاہیں دنیا کے اندر تو ان کی آنکھوں کی روشنائی کو جو ہے چھن لے ختم کردہ ہے ان کی آنکھوں کی جو ہے بنائی کو جو ہے ملیہ میٹ کردہ ہے تو وہ جو ہے سیدھے راستے کے طرف بھاگیں گے یعنی راستہ ڈھونیں گے تو فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو انہیں راستہ دکھائی نہیں دے گا اب آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْنَا شَاءُ لَمَسَخْنَاهُمَ عَلَى مَكَانَتِهِمْ اور اگر اللہ تعالی چاہے تو ان کو ان کی ہی جگہ پر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی چہرے کو مسک کر دیں ان کی چہرے کی جو ہے ان کی صورت کو بدل دیں کیا مطلب یعنی کہ انسان کو جب زیادہ انسان کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے ستر اسی کے قریب آتے 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 ان کے چہرے جو ہے سکر جاتا ہے پورا جو ہے چمرہ وغیرہ جو ہے پورا دھیلا ہو جاتا ہے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے سمجھیں کہ کیا پورا بدن کا جو ہے نقصہ ہی چینج ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جو ہے جو ہے جو ہے جوان میں کتنے اچھے رہے ہوں گے کیسے آپ ہیں ان کے چہرہ دیکھئے وہاں جا فیٹ صاحب ہیں تو جوانی میں چہرہ اچھا لگتا جیسے جیسے برہاپہ آنے لگتا ہے پورے بدن کے جو ہے اس مجھے اس کا الٹا ہی ہو جاتا ہے تو قرآن اسی کے طرف احسارہ کر رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو شخص کو بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہے گا یعنی کہ اس کی عمر زندہ ہی رہے گا اور جیسے ہی عمر ڈھلتا رہے گا اس کا چہرہ جو ہدھی درے مسک کر دیں گے پورے چہرے کو خراب کر دیں گے تو فمستطاعو مضیعو والا یرجعون تو وہ جو ہے اس کی طرف جو ہے اپنے جسم کی طاقت کو اپنے چہرے کو دوبارہ اس کی طرف نہیں لاسکتا ہے جیسے کہ جن کا چہرہ اگر خراب ہو جائے جوانی میں ہو یا زیادہ عمر کے بعد تو لاکھ کوشش کر لے جیسا چہرہ ایسا ہی رہے گا اسے بلتے ہیں کہ قوہ اگر کتنا ہی چونہ لگا لے تو کالا ہی رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو ان کا چہرہ خراب ہو جاتا ہے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اب اگر وہ لاکھ کوشش کرے خوب پیسہ لگا ہے بدن پر لیکن اس کا چہرہ وہ ایسا ہی وہ ایسا رہے گا اس کی بدن کی کمزوری جیسی رہے گا وہ صحیح رہے گا اس میں طاقت نہیں آ سکتا ہو سکتا ہو کہ پانی اگر چر جائے تو کچھ بدن میں طاقت آ جائے لیکن وہ طاقت نہیں رہے گا جو جو جوانی میں طاقت رہتی ہے لیکن جوانی کی طاقت ساٹھ ستر کے بعد جو طاقت ہوتی اس میں بہت فرق ہوتا ہے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَمَنْ وَعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ اور جن کی عمر جو ہے ہم زیادہ کر دیتے ہیں یعنی اس کی تخلیق میں یعنی جب ان کی عمر جو سو کے اوپر چہرے کو بھی جو ہے کیا کرتے ہیں مس کر دیتے ہیں ان کے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے آنکھوں میں کمزوری آ جاتی ہے روشنائی جو ہے سمجھے کہ کم ہو جاتا ہے آنکھ سے تھوڑا سا کم دکھنے لگتا ہے سنائی بھی بہت کم دیتا ہے اسے لوگوں کو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اب اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا فر بھی تم لوگ جو ہے عقل سے کام نہیں لیتوں کیا فر بھی تمہیں عقل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم ہی کر رہے ہیں تم جب تمہاری عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو تم جو ہے سمجھے کہ لاتھی کے سہارے چلنے لگتے ہو تمہارا کمر جھوک جاتا ہے بدن میں کمزوری آ جاتی ہے یہ سب چیزیں یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اس کے بعد قرآن دیکھیں کتنے اچھی بات کر اللہ تعالیٰ کہ آفا لا یعقلون کیا فر بھی تم سمجھتے نہیں ہوں پھر بھی تمہارے اندر جو عقل نہیں ہے جی اب آگے کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ اب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ کفار و مشرقین کے سامنے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کے سامنے پیش کرتے تھے تو اکثر کفار و مشرقین یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے نبی جو ہے جادوگر ہے شاعر ہے یعنی اپنے طرف سے کلام پیش کرتا ہے جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے طرف سے کسی کے اوپر جو ہے دولین کا جو ہے شیر بنا دیتا ہے تو وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے بلکہ وہ اپنا طرف سے بنا دیتا ہے شاعر کا یہی مطلب ہوتا ہے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیر نہیں سکھایا ہے یعنی وہ شیر و شاعری نہیں کرتے ہیں اور وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اور شیر و شاعری کرنا ان کے خلاف ہے اس لئے کہ جو نبی ہے نا نبی ایک ایک الفاظ کو بلکل سچا اور سمجھنے کے واضح کر کے بیان کرتا ہے اور شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شیر میں جو ہے ایک دو الفاظ ایسے ہوتا ہے جو خوب پھیک دیتا ہے جھوٹ پھوس کے الفاظ ہو جاتا ہے تو شیر میں جو ہے جھوٹ الفاظ بھی ہوتے ہیں غلط الفاظ بھی ہوتے ہیں تو اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شاعر ہے اور نا شاعر ان کے شان کے خلاف یعنی ان کے مطابق نہیں ہے یہ شیر ان کے شان کے خلاف ہے یہ شیر و شاعری اب آگے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہوا مگر یہ کی اِلَّا ذِكْرُ یہ قرآن جو ہے بلکل نصیحت کی کتاب ہے کونسی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے اچھی چی باتیں ہیں جس سے ہمیں ایک جو سمجی کے زندگی کے اندر جو ہے نیک عمال کرنے پر ہم کو اُبھارتا ہے ہے کی نہیں اگر یہ قرآن و حدیث نہ ہوتا تو پھر ہم لوگوں تک جو ہے اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک نہیں پہنچتا یہ قرآن ہے جو حدیث ہے جس کے سن کے ہم لوگوں اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہم لوگ دھیر دھیر عمل کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے بلکل نصیحت کی کتاب ہے وَقُرْآنُ مُبِينُ بِلْكُلْ وَاضِحْ اور کھلی کھلی باتیں کرتا ہے قرآن یعنی صاف الفاظوں میں بیان کرتا ہے قرآن کیوں اس لئے جو شخص بھی جو شخص زندہ ہے ان کو درائے جائے کیا مطلب دنیا کی اندر جتنے بھی لوگ انسان جو زندہ ہے مسلمان ہے مومن ہے ان کو جو ہے ان کے اوپر تلاوت کیا جائے ان کو جو ہے تلاوت کر کے سنایا جائے پھر اس کا ترجمہ کیا جائے تاکہ وہ ڈرے کیا ہو ڈرے اور وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں پر جو ہے حق بات جو ہے بلکل ثابت ہو جائے اور ان کو کل قیامت کی دن جو ہے بلکل جو ہے پورا پورا ان کو آزام ملے کہانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن جو ہے لوگ صرف سنیں اس کا ترجمہ ہی نہ سمجھیں اور لوگوں کو بتلائے بھی نہیں تو یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیر مذاہب کے لوگ ہیں یہ قرآن کا ترجمہ سن سن کے جو ہے پانس سال کے بعد دس سال کے بعد ایک سال کے بعد دو سال کے بعد ایمان میں داخل ہو رہا ہے اگر یہ قرآن ہندی منہ آتا انگلیش میں نہیں آتا اور اس کا ترجمہ اگر ہندی میں نہیں ہوتا انگلیش میں نہیں ہوتا تو بہت کم لوگ پر پاتے ہیں تو اللہ کی ترجمہ کتنا کرم ہے کہ ہر زبان میں قرآن جو سمجھے گی ہر جگہ جو چلنا ہے اور لوگ اس کو پر بھی پڑھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں تب جا کے ایمان لارہے ہیں پانس سال کے بعد دس سال کے بعد دو سال کے بعد اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی چیزیں جو ہے جو مویشی ہے انعاما جو چار پاؤں کے جو جانور ہے جتنے بھی مویشی جانور ہیں ان سب کو ہم نے پیدا کیا ہے کس نے پیدا کیا ہے اللہ نے پیدا کیا ہے اور جتنے بھی جانور ہیں ان سب جانور کے مالک تم ہی ہو ہے کہ نہیں جانور کا مالک ہم ہے کوئی جو ہے گائے پالے ہوا کوئی بہنس پالے ہوا کوئی خصی پالے ہوا ہے کوئی جو ہے مرگی ہے نہ جانے تیتر فیتر جو جانور ہوتے ہیں سب لوگ پال لیں اپنے شوق سے کبوتر ہے وغیرہ ہے تو اتنے سارے جانور جتنے بھی ہم لوگ کو جو نظر آ رہا ہے یہ سب کو کس نے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اور ان سب کا مالک کہ اللہ نے کس کو بنایا ہے حمیلوں کو بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کا مالک ہے جو کوئی زبر کرے گا اس کے اوپر گناہ ہوگا کچھ جانور ایسے ہیں جو حرام ہیں ہمارے لئے اس کو ہم نہیں کر سکتے ہیں تاکہ اس کو بیان کر رہے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں اور یہ سارے جانور جو ہے تمہارے ہی قبضے میں ہیں تم ہی اس کے اوپر جو حکومت کرتے ہو اور ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو گدہا ہے خچر ہے اور اوٹ ہے گھورا ہے پھر اس کے بعد ہاتھی ہے ان سب جانور ہم لوگ کیا کرتے ہیں جانور پر سفر کرتے ہیں سواری کرتے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں اور اسی میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جس کو تم کھاتے بھی ہو کھاتے ہیں نا گائی ہے خصی ہے اور بہت سارے بہنس بھی کھاتے ہیں کئی جگہوں پر یوپی وغیرے میں دہلی وغیرے میں کھاتے ہیں تو اس میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جس پہ ہم سواری کرتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم کھاتے بھی ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ کچھ جانور ایسے جس کا ہم پیتے بھی ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور کچھ جانور ایسے ہیں جن سے تم فائدہ بھی اٹھاتے ہو تو بیل ہے بیل سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کھیت میں لے جاتے ہیں اس سے حل جوتے ہیں کھیت کو نرم کرتے ہیں مٹی جو فاسا نرم ہوتا ہے اور ومشاربو اور کچھ جانور ایسے ہیں جس کے تم جو دودھ بھی پیتے ہو تو گائے کے ہم لوگ کیا ہیں دودھ پیتے ہیں بھینس کا بھی دودھ پیتے ہیں دیکھئے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فیر بھی یہ لوگ ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں اللہ و اللہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے جانور اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اب دیکھیں کہ ایک سوچے کہ جو انسان جو چیز اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتا ہے اپنے پیسے سے خریدتا ہے وہ سمجھتا کہ یہ ہمارا ہے اس کا مالک ہم بنیں گے لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بھی کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تمام جانوروں کو پیدا کیا ہے اور فهم لہا مالکون اور ان سب جانور کا مالک تم ہی ہو ہے کی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہم لوگ کیا کریں شکریہ ادا کریں جتنا بھی شکریہ ادا کرنے اللہ تعالیٰ کا بہت کم ہے اس لئے کہتے ہیں کسی کہانے والوں نے کہا ہے کہ دنیا کی اندر آپ حسد کریں گے جلن کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ گن نہیں سکیں گے بس یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ مبت لارا ہے کہ حسد اگر جلن کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالی آپ کو بہت دے گا اتنا دے گا کہ آپ گن بھی نہیں سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توافیت نصی فرمائیں آمین سبحان اللہ بحمد و سبحان اللہ بحمد